اسلام علیکم جی اگین ہم لوگ ریڈی ہو گئے اس کا فیس دیکھو چلو چلو نکلو یہاں سے ہم لوگ نکلتی ہیں باہر اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں اعتماد آفیس اتنے اتنے چکر ہمارے لگے ہیں نا ہے تو مالا آفیس کے کہ اب بس لاسٹ آج اللہ کرے لاسٹ ہوں لوگا کہ کوئی پولیو کارٹ بنوائیں گے پہلے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اگر ٹائم سے بن گے تو میں تم آج کے آفیس دیں گے پھر ہاتھ جا رہا ہم لوگ پھل ریڈی ہو چکے ہیں یہ لو جی گلی گلی یہ زیشان فائل پکڑو گیا ہاتھ میں بھکڑو گیا چلو لا فائل پھر تین گل کو تم پھرڑا گل جانے چلو چلو روز اس کا رونا سٹارٹ ہو جاتا ہے چلو گلہ میٹ گلہ میٹ کیا کھاؤگے گلہ میٹ گلہ میٹ دو چاہ دو چاہ دو پھر گلہ میٹ گلہ میٹ دیکھیں نیرہ چلو کھائے رہے ہیں یہ تو ہاتھ میں پکڑا ہو رہا ہے اسو خود پینے دو دیکھو کیسے پکڑا ہے چیک کریں اس کا پینہ آنی پینہ سکھتا ہے ہم لوگ کھانے لگے ہیں پراتھا اور ساتھ میں چنے اور چائک آئیں کیونکہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں نکلیتے تو ہم نے جو ہے نا کریکٹر سرٹیفیکٹ بننے کیلئے دے دی اور پھر حال جانا ہم نے سوچ ہے یہاں پہ ہم لوگ پریگ پاسٹ کر دے گل کو میں نے لگا دیا ہے کارٹون پہ تھا کہ وہ کارٹون دیکھے اور ہم لوگ آرام سے پریگ پاسٹ کر دے کارٹون دیکھنے کا سم ٹائم بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ہم لوگ پھر سے ایک سٹریٹ اور یہاں سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ناشتہ کیا دیسی ناشتہ تھا بہت مزایا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ پہلے کہتے کریکٹر سرٹیفیکٹ بننے کیلئے جو کہ پرمنٹ ویزا کیلئے ضروری تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ وہ بنوا لیتے ہیں تین دن بعد وہ ہم لوگوں کو ملنا تھا تو خیر ہم لوگ وہ بننے کے بعد ہم نے سوچا پہلے تھوڑا بہت خال ہے کیونکہ مجھے آ رہے تھے بھوگ سے چکر تو بس یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ نے جانا تھا گل حمید کا پولیو کارڈ بنوانے کیلئے میرے جو ڈاکومنٹ سے وہ انکمپلیٹ تھے تو میں نے سوچا پہلے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر ہم اگر ٹائم سے ساری چیزیں بن گئی تو ہم اعتماد کے آفیس چلے جائیں گے تو کریکٹر سرٹیفیکیٹ جو تھا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کیونکہ لسٹ میں لکھے نہیں تھے تو ہم نے کہا پولیو کارڈ اگر بن جاتا ہے تو پھر ہم لوگ جا کے اعتماد کے آفیس سینٹر میں دوبارہ سے ایک چکر لگا لیں گے دیکھیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں تو بس جی ہاں پہ ہم اپنا بریک پاس ختم کریں گے اور اس کے بعد سیدھا جو ہے ہم لوگ جناہ ہاؤسپیٹل جائیں گے مجھے آئیڈیا تھا کہ جناہ ہاؤسپیٹل میں کام جلدی ہو جائے گا لیکن وہاں پیچپ میں کئی اور اتنا زیادہ رش تھا کہ وہاں سے ہم لوگوں کو واپس آنا پڑا اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو سارا کلپ دکھاؤں گی کیا یہاں سے ہم لوگوں نے اپنا بریک پاسٹ کر لیا گلہمید کو بھی میں نے تھوڑا بہت کھلا دیا تھا اور میرا بیٹا صبح چھ بجے کا اٹھا ہوا تھا اور تقریبا ہمیں آتے آتے بارہ بج گئے تھے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جناہ ہاؤسپیٹل اور اتنا رش تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے واپس جانا پڑ گیا ہے مجھارہ جو ہے نا چل چل کی تھا گیا اور ہم لوگوں کو اب دور نہیں مل رہا واپس جانے کا یہ تو حالات ہے ہمارے ہمارا پولیو کار دس منٹ میں بن جاتا لیکن یہاں پہ ہم لوگ لائن سے بچنے کے لیے جو ہے نا بھاگ رہے ہیں ہم تاج ٹرائولنگ کلینک سینٹر جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں جناہ ہاؤسپیٹل میں یہ رش ہے یعنی کہ یہ صرف وہ ہے جو ٹوکن لے رہی ہیں سوچو اندر تک لائن ہے اور باہر تک لائن ہے بہت غلط ڈیسیزن تھا ہم لوگ کا جناہ ہاؤسپیٹل آنے کا ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر اتنا زیادہ رش ہے اتنا زیادہ رش ہے نا کہ میں تو کہوں گی کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ آئے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں سے تاج سے ٹرائولنگ کلینک سینٹر ہے جو ہمیں مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا تو اب یہاں سے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور لیٹس سی دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ تو رین دس منٹ میں بن جائے گا یہاں پہ پولیو کارٹ لیکن یہاں پہ ٹوکن لینا اور یہ چیزیں بہت بہت لمبی لائن ہے بہت کرنی گیا ہے ہم لوگ ابھی پینے لگے ہیں ملک شیک اور ہم نے مگایا ہے مینگو ملک شیک مینگو ملک شیک پینے گے اور اس کے لابہ ہم بیسکلی یہاں پس لی بیٹھے ہیں ہمیں پاہر بہت گرمی لگ رہی تھی اور ہمارا کام ایک گھنٹے بعد ہونا تھا ایک گھنٹہ انہوں نے بولا ہے نا ویٹ کرنے کا گیارہ بجے تار اور ہم لوگ اب یہاں بیٹھ کے ملک شیک اچھا جی وہاں سے ہم لوگ تو نکل آئے پھر ہم لوگ تاج میڈیکل سینٹر گئے تھے ہم نے سوچا گل کا پولیو کارٹ وہاں سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ون آور کے اندر آپ کو جو ہے پولیو کارٹ مل جائے گا تو ہم نے سوچا چلو اب ون آور کہاں ویٹ کیا جائے کیونکہ وہ میڈیکل سینٹر تھا اور وہاں پہ وہ ویٹ کرنے دے نہیں رہے تھے تو پھر ہم نے سوچا ہم لوگ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایسی بغیرہ ہو تو وہاں سے ہم لوگ نکلے پورے رستے میں تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا ساری شاپس تقریباً تقریباً بند تھیں بڑی مشکل سے ہم لوگ کو یہ آئس لینڈ ملا تھا یہاں پہ آکے ہم لوگ نے کہا سوچا گل بھی تھوڑا سا فریش ہو جائے گا کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ تیمپریچر ہائی تھا تو ہم لوگ یہاں پہ آکے اور ہم نے ملک شیک بھی آرڈر کر لیا تھا جس سے تھوڑا سا ہمیں بھی فریش فیل ہو رہا تھا اور گل حمید بھی تھوڑا بہت فریش فیل کر رہا تھا لیکن باہر کا تو بلکل بھی محول نہیں تھا کہ ہم لوگ ذرا بھی باہر جلے ہیں خیر ہم لوگوں نے یہاں پہ ایسے تیسے کر کے ایک گھنٹہ گزارا آئس لینڈ میں اور اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ گئے تاج میڈیکل سینٹر وہاں سے ہم لوگوں نے گل کا پولیو کارڈ اٹھانا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں کا نیکس تھا کہ ہم لوگوں جانا ہے سیدھا اعتماد کے آفیس مطلب ایسے کہ ہم صبح آٹھ بجے کے نکلے تھے اور تقریباً بارہ ایک بجے کا ٹائم ہمیں یہی پر ہو گیا تھا ساری چیزیں بنواتے پہلے گریکٹر سیٹیفیکیٹ پھر اس کے بعد یہ پولیو کارڈ اور اس کے بعد جو ہے اعتماد آفیس اور ہر بار کی طرح اس کو میں جیسے ہی لگا کے دیتی ہوں کارٹون تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ اپنے کارٹون کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اور تینکیو سو مجھ آپ لوگ کی وجہ سے میرا پولیو کارڈ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا تھا ابھی ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ گل کا جو ہے پولیو فارم بنانے کے لیے وہ بن گیا اس کا ہم لوگ نے یہاں پہ کوپیز کرا لیا رہا ہے ہم لوگ یہ تاج میڈیکل ٹرائولنگ کلینک ہے اور گل کا گرمی سے حال چیک کریں آپ لوگ کیا ہو گیا یہ ہے تاج میڈیکل کلینک یہاں سے ہم لوگ نے کمائے یہ جی میڈ سے بہت برا حال ہے اور اس ٹرم ہم لوگ اعتماد کے آفیس میں پہنچ گئے ہیں تقریبا تقریبا ٹائم ہو گیا ہے دو بجے کا ڈاکومنٹ سبمنٹ کراتے کراتے ہیں ابھی ڈاکومنٹ سبمنٹ ہو گئے لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے اعتماد آفیس کے لیے مجھے پیٹا بہت رشن ہے اور گل کا بہت بڑا حال ہو گیا تھا یہاں پہ اعتماد کے آفیس میں آکے فائنلی ہم لوگ کے ڈاکومنٹس جو تھے وہ انہوں نے لے لئے تھے لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا میرے ساتھ وہ میں انشاءال آپ لوں ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں کیونکہ میں ساتھ بہت برا ہوا ڈاکومنٹس کلیکٹ ہونے کے بعد بھی پرابلمز مجھے بہت ساری فیس کرنی پڑیں بار بار مجھے اعتماد کے چکل لگانے پڑے اگر میں نے پچھلے دس دن سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تو اس دس دن میں دس دفعہ کوئی میڈیکل سینٹر جا چکی ہوں دس دفعہ کوئی میں اعتماد کے آفیس آ چکی ہوں تو بہت لمبا پروسیجر ہو گیا تھا میرا وہ انشاءالہ میں آپ لوں کے ساتھ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور کس طرح سے میں اس کو ہینڈل کر رہی ہوں اگر تو مجھے تو ایسا لگتا نہیں ہے اس بارے کہ میرا سعودی جانا پوسیبل ہوگا لیکن لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سارے ڈاکومنٹس جی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور بچوں کے کام چیک کریں یہاں پہ بچے اتنا تنک کرتے ہیں میرا والا کائیں میرے والا کو وہ نظر آئے گا یہ چیک کریں دونوں بچے جو ہیں یہاں پہ انہوں نے صحیح تنک کیا ہوئے ان کی کھیلنے کے لیے جگہ بھی کم پڑی اور بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر ابھی ہم لوگ جانا لگے ہیں گھر ہمارے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب کل پھر آنا ہے کل آ کے میڈیکل جو میں نے کروایا تھا اس کو آن لائن کروانا ہے آن لائن کروانے کے بعد ان کو جمع کروانا ہے ساتھ میں امی کا فنگر پرنٹس نہیں آئے اور کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کس کو ساتھ لے کے جاری ہیں تو میں جو ہے اس بار اپنی امی کو ساتھ لے کے جاری ہوں سعودی لی کیا اس بار میں نے سوچا ہے کہ امی کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہوں گھل کو بھی ساتھ میں سنبھال لیں گی اور تین مہینے میرے ساتھ رہ لیں گی کہتے ہیں ہر کسی کا خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ماں میرے اس کے ساتھ رہے تو بس میرا ہے کہ امی میرے ساتھ ہیں تین مہینے رہیں اور اس کے علاوہ ان کو میں عمرہ وغیرہ بھی کروانا ہوں گی تو یہ تین مہینے امی میرے ساتھ انچائے کرنے والی امی تو امی کو بھی لیکن چھو گئے لیکن میں مجھے جارے ہوں کہ اب آئیں گی تو پھر تین مہینے میں آپ کو پورا سعودین پر دکھاؤں گی جتنا میں نے دیکھا ہوا ہے تو بس جی اسی وجہ سے امی کو بھی ساتھ لے کر آتی ہوں گل کو بھی ساتھ لے کر آتی ہوں اور اس کے بعد ابھی گھر جاتے ہیں کھانا چانا کھاتے ہیں پھر میں آپ نے کسا شیئر کرتے ہیں اپنی باقی لکی رات کی جو ریکارڈنگ کروں گی وہ اس کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں مزا ہے اعتماد کے حفظ امی صحیح زلیل امی کہتی ہے تو ایسے کہ لو ہم نے چار سے پانچ اعتماد کے چکر لگے ہیں جو 45 منٹ کے تھی کچھ اس طرح سے امی کا تو انٹ آگیا امی کہتی ہے اب امی کو دوبارہ انہوں نے بول دیا کہ آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کلیئر نہیں آرہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی لیٹر بنوائیں گی اور پھر اس کے پاس وہ سبمنٹ کروائیں گے اب یہ آپ کا ایک اور کام رہت ہے ٹھیک ہے تو بل سی بس دعا کریں امی میرے ساتھ چلی جائیں ان کی سبمنٹس میرے ساتھ ریڈی ہو جائیں اور میرے بھی ریڈی ہو جائیں کیونکہ میرے ویزا کی بہت 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 سانے والی ہیں ساتھ میں چھوٹی بین کو لے کر آئی دی ساتھ میں انایا کو ساتھ میں امی کو اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ تھا اعتماد آفیس اور ہم لوگ اب باہر یہ کس کا اتنا پیارا ڈریس ڈیچ ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگاو میں دیکھوں تو صحیح آپ کے ساتھ اچھا لگ بھی رہے کے نہیں ارے نہیں اچھا لگ رہا نایا نہیں اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا چلو نا ہاں کے دو کے پینے کی نا ہاں صحیح اتنا ہی ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے بہت پیارا ڈریس ریڈی ہو گیا اس کے اوپر ملکی لیسے لگوائیں ملکی لیسے وہ ہوتی ہیں جو برینڈ کی ہوتی ہیں ہماری چلو جو اور جب ہم لوگ گھر آئے تو میں نے امی کو بولا کہ کچھ ہم لوگ ایسی چیز بناتے ہیں کچھ صدقہ خیرات کچھ اس طرح بنا کے بانٹتے ہیں تو ہم لوگ دیتے رہتے ہیں تو ہم لوگ کے کام نہیں ہو رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ایک تھوڑے سے چاول بنا رہتے ہیں اچھی کونٹیٹی میں مطلب سات سے آٹھ کے جی ہم لوگ نے یہاں پہ امی نے چاول بنایا ہے اور پھر وہ ہم لوگ نے سارے محلے میں بانٹے ہیں اپنے سارے ایریا جو ہم لوگ کا تھا اس میں ہم لوگ نے بانٹے ہیں کہ شاید ہمارا کام ہو جائے کوئی رکاوٹ ہے کچھ بھی ہو تو ہم لوگ ان چیزوں پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں صدقہ خیرات دینے پہ چاہے وہ پیسے ہو چاہے وہ کھانا ہو تو اس طرح سے تو بس یہاں پہ امی نے سوچا کہ پھر وہ جلدی سے جو ہے آٹھ سے آٹھ سے نو کے جی کی جو ہے دیکھ بنا لیں گی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بانٹ لیں گے اور یہاں پہ امی بنانے لگی تھی بھریانی امی کا سٹائل اپنا ہے سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے اور آپ لوگ نے بس دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ میرے جتنے بھی کام ہے وہ سارے ہو جائے جو نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے کس وجہ سے نہیں ہو رہے مجھے نہیں پتا وہ کیا مسئل ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ امی باہر کیسے ویٹ کے جو ہے نہ کھانا بنا رہی ہیں تو اس چیز کو بھی ساتھ میں جو ہے کر رہا تھا اور ساتھ میں جو کارٹون کو بھی انجائے کر رہا تھا تو بس چیز کی میں فائنل لکھ دکھاتی ہوں اور ہم نے سارے جتنے بھی ہم لوگ نے بریانی بنا لی تھی اس کو ہم نے باکس میں باکس میں جو ہے ڈالا اور پھر ہم لوگ نے سب کے گھر میں بانٹی تو بس جی یہی تھا میرا چھوٹا سا ولاغ آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاغ اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو آپ لوگ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ نے بہت ساری دعایں دینی ہے کہ میرا جلدی سے کام ہو جائے کیونکہ کام جو ہے نا بلکل بھی نہیں ہو رہا اور بھاگ دور بہت زیادہ ہو رہی اور وہ بھی ان حالات میں مطلب اتنی گرمی ہوتی ہے باہر لیکن پھر بھی ہم لوگ کو جو ہے نا ڈیلی کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے لگا رہتا ہے ہم لوگ کا تو بس جی یہ ہے فائنل بریانی کی لک جو امی نے ریڈی کی تھی اور پھر ہم لوگ نے سب کو دے دی تھی اور باند دی تھی انشاءاللہ نیکس ولاغ میں میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کروں گی کہ کیا ہوا اس کے بعد جب ہم لوگ اتنا بھاگ دور رہے ہیں کیا ریزن ہے سارا ایچ اینڈ ایویٹنگ جو انہ آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو بس جی سی ولاغ کے ساتھ میں اجازت انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ